وفاقی داروں حکومت میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے اعلان انتظامیہ الٹ، ریڈ زون سیل، کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیئے گئے انٹیلیجنس رپورٹس اور سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چیف کمیشنر نے این او سی منصوب کر دیا اسلام آباد کے تمام سرکاری اور نیجی سکولز میں تعطیل ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے عوام اجتماع دہشت گردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درامت یقینی بنائے گی جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ہر صورت پندال سجانے کا اعلان کر دیا ہے ٹکہ خانسانی رپورٹ کریں گے وفاقی دار الحکومت کے داخلی علاقے ترنول چوک پر آج جلسہ ہوگا یا نہیں زلی انتظامیہ اور تحریک انصاف دونوں ڈٹ گئے چیف کمیشنر اسلام آباد نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس اور سیکیورٹی خدشات پر پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے دیا گیا نو سی منسوخ کر دیا کارکنان کی پکر دھکر شروع جلسے کے مقام سے پندرہ کارکن دھر لیے گئے جلسے کے میزبان پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمیر مغل نے بھی کہہ دیا اجازت نامیں کینسل ہونے سے جلسے منسوخ نہیں ہوتے یہ فستائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا رسیسرہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختون خواہ کی ساری عوام نے کل تین بجے تاک پہنچنا ہے سوابی کے انٹرچینج پہ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا اور ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کریں گے اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے گرفتاری سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا خود انڈرگراؤنڈ ہونے کا اعلان کارکنوں کو بھی رپوش ہونے کا مشورہ کہا مقررہ وقت پر سب نکل کر جلسہ گاہ پہنچیں انتظامیہ نے روکنے کے لیے تشدد کیا تو پھر ہم بھی جھکیں گے نہیں پہریک انصاف کی جانب سے آج اسلام آباد میں جلسے کا اعلان اسلام آباد انتظامیہ نے رات گئے اجازت نامہ بنسوک کر دیا حفاظتی اقدامات کے طور پر ریڈ زون کے اطراف کنٹینر لگا کر تمام راستے بند کر دیے گئے راولپنڈی میں پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ میچ کے باعث کرکٹ سٹیڈیم کے اطراف کی سڑکیں بھی عام عام دور افت کے لیے بند ہیں فیض آباد پر موجود ہیں نمائندہ سما عمر بن عاصم ان سے بات کریں گے عمر جڑوہ شہروں میں سکیروڑی کی صورتحال کیا ہے آج بلکل دیکھیں میں اس طرح موجود ہوں جڑوہ شہر راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم پر فیض آباد کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جلسے کا اعلان کیا گیا ہے گزشتہ روز جلسے کا جو نو سی او اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا اپنے کار قرآن کو یہ اس ٹیم کہنا ہے کہ وہ ہر سورج جلسے کا جو مقام ہے ترنول اسے پہنچیں اس کو دیکھتے ہوئے جو اسلام آباد ہے اس کی سیکیورٹی کو سخ کر دیا گیا ہے ڈی چاک میں بھی کنٹینرز لگا دی گئے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے یہ بھی بتایا گیا کہ موسیم نقوی جو وزیر داخلہ ان کی جانب سے ایک جو ہائی لیول میٹنگ ہے اس کو چیئر کیا گیا اور اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو شہری ہیں ان کے امن و امان میں کوئی خلل نہ پڑ سکے اور ڈی چاک میں کسی غیر متعلق ہے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی ساتھ ساتھ راولپنڈی میں ٹیسٹ میچ بھی جاری ہے جس کے بائیس جو ہے جو اسٹیڈیم ہے اور اس کے گردو نوہ سیکیورٹی سخ کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشن اسلامباد کے جانب سے اسلامباد کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں آج چھٹی دے دی گئی ہے ساتھ ساتھ چار ہزار کے قریب جو نفری ہے زلہ اسلامباد پر اس کی وہ مختلف مقامات پر تائینات ہے اور جتنی بھی صورتحال ہے اسلامباد کی اسے بقیدہ مونیٹر کیا جا رہا ہے جی آپ کا شکریہ آگے بڑھیں گے اب نوامان برقرار رکھنا ہماری اولین ترجی کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس بولے احتجاج ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ مناسب جگہ پر ہونا چاہیے احتجاج سے عوام کے روزمرہ کے معاملات میں خلل نہیں پڑھنا چاہیے عوام کے جانو مال کا تحفظ ہماری پہلی ذمہ داری ہے